بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورز کو پیغام سندھ کی طرف سے اسلام علیکم ویورز جیسا کہ کافی خبریں گردش میں چل رہی ہیں ریگارڈنگ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور ریگارڈنگ دی ریکرٹمنٹ پروسس آف پی ایس ٹیز جی ایس ٹیز اور پوسٹنگز اور ٹرانسفرز آف دی ٹیچرز تو اس حوالے سے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ چیزیں صحیح ہیں اور جو ریکرٹمنٹ پروسس میں جو بین ہے وہ کیا لگ چکا ہے یا اگر لگا ہے تو اس کی کیا ریزنس ہیں اور یہ کب تک کنٹینو رہے گا اور اس کا نیکس پروسس کیا ہوگا اور کب سے یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا اور اس میں پھر کیا پولیسیز اپنائی جائیں گی تو اس کے تمام تر تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو ہماری یہ پوری سن لیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو جائیں اور آپ کو تمام اس کے جوابات مل جائیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سن میں بلکہ پورے ملک میں تمام اسیملیس ڈیزولو ہو چکی ہیں اور نگران حکومتیں بن چکی ہیں تو یہ پورے پاکستان میں اور دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی کوئی فانکشنر گورنمنٹس جب ڈیزولو ہو جاتی ہیں اور ان کا اٹینئور پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز کے دوران تمام ڈپارٹمنٹس میں جو بھی مقرریاں ہوتی ہیں ٹرانسفرز ہوتے ہیں اور جو ریکروٹمنٹ کا پروسس ہوتا ہے وہ برنڈ ہو جاتا ہے اس کی ریزنز یہ ہیں کہ انتظام امور چلانے کے لیے ایک نگران گورنمنٹ بنتی ہے وہ صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ ہوتی ہے اور جس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹل جو ریکروٹمنٹ پروسس کنٹینو چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو کنٹینو رکھے اس وجہ سے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جیسے ہی نئی گورنمنٹس آتی ہیں جمہوری طور پہ جیسا کہ پانچ سالے کے لیے ہوتی ہیں تو وہ پھر جو پروسسس جس طرح بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ ان کو وہیں سے ہی سٹارٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر فانکشنل کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے اسی طرح ہے جس طرح پروسس چل رہا تھا پی ایسٹی اور جیس جس کا ریکروٹمنٹ پروسسس دوہزار اکیس جس کا تھرڈ فیس چل رہا تھا تو جیسے ہی حکومت ڈیزولو ہو گئی ہے تو ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹفیکشن نکلا جس میں انہوں نے تمام قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفرز اور جو ریکروٹمنٹ تھی وہ بند کر دی اور اس کے بعد پھر جیسے ہی وہ بینڈ لگا تو سندھ کیمبیڈیٹ نے جو تھا اپنا کیبینٹ کا اجلاس بلایا اس میں انہوں نے یہ چیزیں ڈسکس کی اور ایس پر دی ڈیریکٹیف آف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تمام ریکروٹمنٹ پروسسس جو پی ایسٹی اور جی ایسٹی کا دوہزار اکیس والا چل رہا تھا تھرڈ فیس کا کنٹینویشن میں تو اس کو انہوں نے بینڈ کر لیا ٹل فردر آرڈر تو ٹل فردر آرڈر یہ ہے کہ جب تک نئی گورنمنٹ ابھی نہیں بنتی سندھ میں اور جب تک نگران کا بھی نہ رہے گی تب تک یہ بینڈ رہے گا اور جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئے گی پھر جس کی بھی ہوگی اس پروسسس کو جو کہ فریز ہو چکا ہے اس کو یہیں سے کنٹینو کیا جائے گا ٹینک یو اللہ حافظ